حضر بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلنا من الباقین علی مسائب الحسین السلام علی السیدنا و نبینا عبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعالی اللہ علیہ مجمعین اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی کی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْعَانِ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صلوات پڑھنے واللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد سب سے پہلے سید سرور حسین شاہ صاحب مرہوم و مغفور سید یونس حسین شاہ مرہوم و مغفور سیدہ شمیم بی بی مرہوم و مغفورہ اور سید خادم حسین شاہ صاحب مرہوم و مغفور کے سال سواب کے لیے ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الر دینا میرا کریم اللہ علی محمد کا واسن ان کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمانا اپنے امام کی تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات پڑھ لیا اللہ علی محمد وآل محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بہوازِ بلندتر صلوات صلی اللہ علی محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت جو کل ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا کہ ارشاد ذات واجب ہے سورہ الناحل میں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو فستعز باللہ تو تم اللہ کی پناہ میں چلے جایا کرو شیطان مردود کے شر سے بچ لے کی شیطان رجیم کے شر سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی پناہ ضروری ہے اللہ کی پناہ ضروری ہے تو کافی گفتگو ہی تھی اس حسنے میں لیکن میں پھر سی آپ کو یا دھیانی کے طور پر کہ جب خداوند مطال نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَاتِ اِنِّي جَعِلُن فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جب ملائکہ نے ملائکہ سے کہا تیرے پروردگار نے کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں قَالُوا عَتَجَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّ مَانَحْنُنُنُسَبِّ بِحَمْدِكَا وَنُقَدِّ سُلَقٍ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری تقدیس کرتے ہیں کیا ضرور تھے آپ کو خلیفہ بنانے کی فَاللہ نے فرمایا اِنِّي آلَمُ مَالَ تَعْلَمُونَ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی مسلحاتِ مولا یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ فرمانا یہ چاہتی ہے کہ میں خالق ہوں تمہارا میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا بات یہ ہے کہ اس ذاتِ واجب کی مسلحات کو سمجھو جہاں بھی اس کی مسلحات میں شبہ پڑا وہ رجیم ہو گیا اب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو اس نے کہا آنا خیر و من ہو اس نے شبہ ڈال دیا بات سوئے نے اس نے شبہ ڈال دیا شک کیا اس رحمان کی رحمانیت میں شک کیا اور انشاءاللہ آپ آگے گفتگو ہوگی کہ اس کی پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ رحمان کی صفت میں شک ڈالے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے یوم یبعصون تک یوم حساب تک مجھے محلت دے دے رحمان ہے اس نے اپنے دشمن کو بھی دینا ہے اور اپنے دوست کو بھی عطا کرنا ہے اپنے ماننے والے کو بھی رحمان کی صفت یہ ہی ہے کہ دشمن کو بھی دیتا ہے اور جو اس کا ماننے والا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے تو جب اس نے کہا کہ اس کو بھیجو گے جو زمین پر فساد کرے گا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تو یاد رکھیں مولا علیہ السلام نے جو فتنے کی تعریف کی ہے مولا یہ نہیں فرماتے کہ فتنہ عدمِ اسلام میں ہوگا فتنہ عدمِ صلاة میں ہوگا یا فتنہ عدمِ سوم میں ہوگا یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہاں فتنہ ہوگا یا جو روضہ نہیں رکھتا وہاں فتنہ ہوگا مولا نے یہ نہیں فرمایا کمال دیکھیں آپ مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنگِ سفین میں مصلحاتِ مولا کے سامنے آگئے اور مولا کے عامر کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے ماتھوں پر محرابی تھے لیکن مصلحاتِ مولا کو نہ سمجھ سکے اس لیے وہ خارجی ہوگئے اور جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر اس سے پہلے میں جو پہلے میں نے عرض کیا ہے وَإِسْقَالَ رَبُّكَلِ الْمَلَائِقَاتِ اِنِّ جَائِلُن فِلْ عَرْضِ خَلِفَةَ کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیز کرتے ہیں تو یاد رکھیں فتنہ کھڑا ہی وہی بھی ہوتا ہے جہاں پر سامنے والا جو عمر مولا کا انکار کرنے والا کوئی عبادت گزار ہو عبادت گزار ہو اور پھر مولا کے عمر کا منکر ہو جائے وہاں فتنہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے یوم یبعصون تک مجھے مولا دے دیں فاللہ نے فرمایا جاں تجھے میں نے مولا دے دیں تو اس نے کیا کہا اچھا یہ مولت دینا یہ اللہ کی صفت رحمانیت ہے یعنی رحمان کا کام کیا ہے کہ دشمن کو بھی عطا کرتا ہے اور ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے اسی لئے جب جناب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کر کہتے ہیں اے بار الہا جب بھی یہ فرون دعا کرتا ہے تو عطا کرتا ہے جب بھی تو دعا یہ فرون دعا کرتا ہے میرا مالک تو اس کو عطا کر دیتا ہے تو خداون دے مطال فرماتا ہے اے موسیٰ جلال میں آ وہ میرا عبد ہونا بھول گیا ہے میں اس کا رب ہونا تو نہیں بھولا یا اس کا رب ہو میری صفت رحمانیت ہے با سوئے رہے ہیں ملکہ درود پڑھنے بنا نواز اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمانیت میں ہی شیطان نے کوشش کی ہے شک ڈالنے کی شبہ ڈالنے کی اور اللہ نے اس کو جب محلت دی تو اللہ نے فرمایا جا شیطان میں نے تجھے محلت دے دی جا کر فرون کو تو جتنا مرضی گمراہ کر لے لیکن میں اس کی حیات کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا کیونکہ میں صفت رحمان کا مالک ہوں نبرود کو جتنا مرضی تو گمراہ کر لے لیکن اس دنیا میں اس کی حیات کی جو ضرورت ہوگی میں پوری عطا کروں گا اللہ وقت کیا انداز ہے تو اس نے جتنا بھی شبہ ڈالا اللہ کی صفت رحمانیت میں ڈالا کہ دنیا اس کو رحمان ماننے سے رک جائے اس لئے اس نے کہا لا اغوینہم کہ میں تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا اللہ عبادکا منہم المخلصین جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا کون سے بندے جو تیرے مخلص بندے ہیں مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا تو اس نے یہ اقرار کیا کہ کچھ تیرے معصوم بندے ہیں جو نبوت کے عدے پر فیض ہوں گے جو امامت کے عدے پر فیض ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا دیکھیں دوستو جب اس نے کہا کہ اے بارِ الہا مجھے اجازت دے میں قیامت تک کے لئے جینا چاہتا ہوں تک کہ اولادِ آدم کو ذریعتِ آدم کو میں اولادِ آدم کو گمراہ کر دوں تباہ و برپاد کر دوں مجھے قیامت تک کی مولاد چاہیے خدا نے فرمائے میں نے دے دی جتنا مردی تو گمراہ کر لے اگر آخری وقت پہ بھی میرا بندے نے مجھ سے توبہ کر لی تو میں اس کو بشتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا با سمیلے کیونکہ میری صفتِ رحمانیت ہے دیکھیں نا صفتِ رحمان دنیا میں رحیم آخرت میں اللہ کی صفت رحمانیت دشمن کو بھی عطا کرے اور ماننے والے کو بھی عطا کرے اسی لئے تو اس نے شبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر کائنات میں کوئی خدا ہوتا یا کوئی خالق ہوتا یا کوئی سانے ہوتا یا کوئی معصر ہوتا تو وہ اپنے دشمن کو کیوں دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ دشمن خدا کے پاس محلات ہیں بڑی دولت ہے تو اس نے شبہ ڈالنے کی کوشش کی جس کے بارے میں علامہ اکبال نے بھی شکوا جواب شکوا لکھا اس کا جواب لکھا علامہ اکبال نے اللہ احرام آنے کہ اس نے شبہ کیا ڈالا کہ اگر خدا ہے تو خدا نے ان کو کیوں نہیں پکڑا ان کو جو خدا کے دشمن ہیں جو خدا کے دشمن ہیں خدا نے ان کو کیوں نہیں پکڑا اب ذرا غور کریں اس بات پہ جو خدا کے دشمن ہے خدا نے ان کو کیوں نہیں پکڑا اور ان سے رزق کیوں نہیں چھینا ان کو عطا کرتا جا رہا ہے یعنی اس صفت میں شیطان نے کوشش کی ہے کہ شبہ ڈالے شک ڈالے کہ اللہ کے دشمن ہیں لیکن دنیا کی ہر آسیش اس کے پاس ہے اکثر آپ کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے پاس دنیا کی آسیش نہیں ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے یہ آتا ہے نا ذہن میں یہ کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو میں ان کو اجازت دیتا ہوں کیوں دیتا ہوں ایک تو میری صفت رحمانیت ہے رحمان دشمن کو بھی دے گا اور جو ماننے والا ہے اس کو بھی اتا کرے گا اور میں جو ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان کافروں کو کافر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کوشش کریں گے کافر کا معنی ہے پردہ ہجاب چھپانا کافر معنی ہے چھپانا ہجاب انشاءاللہ اس کی یہ لغوی معنی ہے اس کا ایک اسطلاحی معنی بھی ہے جو شریعت نے لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنی پاک کلام میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَا لَّذِينَا كَفَرُ یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ انما نم لِلہم یہ جو میں نے ان کو محلت دی ہے خیرن لے انفسیں کیا یہ محلت ان کے لیے اچھی ہے میں ان کو پکڑتا نہیں ہوں حالکہ یہ میرے منکر بھی ہیں یعنی میری وحدانیت کے قیل بھی نہیں ہیں میری علوہیت کے قیل نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو نہیں پکڑتا کیوں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ وہ لوگ سمجھتی ہیں کہ میں جو ان کو دھیل دی ہوئی ہے نا یہ خیرن لے انفسیں یہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ میں نے ان کو اس لیے ڈھیل دی ہے لِيَزْدَادُ اللہ اکبر لِيَزْدَادُ اسمان تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں دھیل کی وجہ کیا ہے کہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں اس لیے میں نے ان کو ڈھیل دیا ہے اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے لیکن دنیا کی ہر آسحیش اس کے پاس ہے بھئی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن ڈھیل کیوں دے رہا اللہ اپنے دشمن کو تاکہ اس کے گناہ اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور پھر ان کے لیے کیا ہو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين اور ان کے لیے ایک رسوہ کرنے والا عذاب ہو بات سمجھیں تو اب بات اب آپ سمجھیں ذرا کہ وہ رحمان جو دشمن کو بھی عطا کرتا ہے اور ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے ایک مواحد کو بھی عطا کرتا ہے جب شیطان نے کہا کہ مجھے محلت دے تو اس نے دے دی جا اب جو اس کی صفت کے مظہر ہیں اس دنیا میں شیطان یہ شبہ ڈالتا ہے نا کہ دیکھو جی خدا کے اگر کوئی خدا ہوتا یہ اس کی دیکھیں یاد رکھیں اس دنیا کی جو صفت اللہ کی وہ صفت رحمانیت ہے اس میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میں بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے صفت رحمانیت کہ اگر خدا ہوتا تو ان کو عذاب آتا اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ ان کے لیے اور عذاب بڑھ جائے اور جو اس کے نمیندے ہیں اللہ کے اور اللہ اپنے نمیندے جو چنتا ہے نا وہ علیم و بزات صدور ہے وہ آغاز سے لے کر انجام کو دیکھ لیتا ہے اس کی تینت کو دیکھ لیتا ہے اس کی لہمیت کو دیکھ لیتا ہے اس کی ولایت کو دیکھ لیتا ہے اس کے نفس کو دیکھ لیتا ہے اس کی منزل تسلیم کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی نبوت کو دیکھ لیتا ہے اس کی رسالت کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کر وہ عطا کر دیتا ہے پا سب نے اپنے نمینتے کو جب اللہ چنانا تو اپنے کمالات اپنی صفات کا مظہر ان کو بنا دیا مظہر ان کو بنا دیا اب یہاں پر میں نے کچھ چیزوں کا اضالہ کرنا ہے جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو نہیں پکڑتا دیل دیتا ہے کہ اس پر اور عذاب بڑھ جائے جتنا یہ لمبا ہوگا عذاب اس کے لئے بڑھتا جائے گا کیونکہ اس کی حالت کفر پر ہوگی اور جو اس کے صفات کے مظہر ہیں وہ بھی اپنے دشمن کو ڈھیل دیتے ہیں بہت سوئے رہے لوگوں نے کہا کہ جب جناب اتنی صلاح حدیبیہ میں اتنے زیادہ بدے ہیں ہمارے پاس اور یہ محمد مصطفیٰ ڈھیل کیوں دے رہا ہے بھئی اسی لئے دے رہا ہے کہ رحمانیت کی صفت کے مظہر ہے اللہم صلی اللہ محمد تعالیم بھا سمجھے رہے ہیں اس لئے وہاں پر بھی شبہ پیدا ہوا اور کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں مجھے شک پڑ گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں جیسے اللہ کی رحمانیت کی صفت پر میں پہلے پہلے ارز کر رہا ہوں بار بار کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں شک میں ڈالو کہ اگر رحمان ہوتا تو اپنے دشمن کو پکڑ لیتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں دشمن کو بھی عطا کروں گا اور دوست کو بھی عطا کروں گا اور رحیم ہے آخرت کے لیے رحیم کس کے لیے ہے آخرت کے لیے رحیم ہے وہ مل کر درود پڑھنے پولا اسی طرح اللہ کی صفت رحمانیت کے جو مظہر ہیں وہ بھی جب کوئی ڈھیل مانگتا ہے تو وہ عطا کر دیتے ہیں اور وہاں پر شیطان کوشی کرتا ہے شبہ ڈالنے کا اگر یہ رسول ہوتا تو ایسا نہ کرتا حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ صفت رحمان کا مظہر ہے اللہ کی صفت رحمان ہے اس کا مظہر ہے اللہ کیا کرتا ہے اپنے دشمن کو دھیل دیتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے میں ان کو جو ڈھیل دیتا ہوں یہ خوش ہوتے ہیں یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے اچھا ہے لیکن میں اسی لئے ڈھیل دیتا ہوں لیزدادو اسمن تک ان کے گناہ اور بڑھ جائے صلحہ دیبیہ میں شبہ ڈالا جنگ سفیل میں جب میرے مولا نے مسلحتا وہ تحریر لکھوائی وہاں بھی اس نے شبہ ڈال دیا بات سمجھے ذرا رحمان کی صفت کے جو مالک ہے کہاں چپ رہنا ہے کہاں تنوار اٹھا دیئے وہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں یوم حساب کا انتظار کرنا ہے اور کہاں آسمان سے پتھر پھینکنا ہے یہ صفت رحمان ہے کب ہارس میں نومان فیری کو فننار کرنا ہے اور کب شیطان کو یوم حساب تک زندگی دینی ہے صفت رحمان کو سمجھے ذرا کہ جب بھی شبہ ڈالا گیا اللہ کی صفت رحمان میں ڈالا گیا اور شیطان ڈالتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر یہ رسول ہوتا تو اس نے سلو کیوں کی اور اگر یہ علی امیر المومنین ہوتا تو اس نے سلو کیوں کی بہت سوئے رہے ہیں تو اسی طرح میرے مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے یہ بلد ذرا دقیق بات ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اور ہمارا اقتدار آ جائے اور اس اقتدار آنے کے بعد پھر ہم طاقت کے باوجود ان سے واپس حق نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں کیوں اس لئے کہ ہم اللہ کی رحمان صفت کا مزہ رہے ہیں جیسے اللہ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادو اسمن تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے جائیں تو آل محمد کیا فرماتے ہیں معصوم کہ ہم ان سے اپنا چھینہ و حق واپس نہیں لیتے ہم دھیل دیتے ہیں تاکہ گناہ اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں بات سمیرے نجی اور پھر اسی طرح آپ ایک قرآن مجید کی سورہ میں آپ کہتے ہیں قلعوز بی رب الفلک من شر ما خلق میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو اندھیروں کو چیر کر روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے تاریخیوں کو ختم کر کے روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے من شر ما خلق اور جو کچھ اس کی مخلوق کے شر سے شر پیدا ہوتا ہے اسے میں پناہ مانگتا ہوں بھنی دیکھیں نا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو اللہ نے خلق ہی اس کام کے لے کیا ہے پھر شیطان کا کیا قصور ہے بات سمیرے اگر شیطان کو اللہ نے کام اسی کے لیے خلق کیا ہے کہ وہ گمراہ کرتا پھرے پھر شیطان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے نا بات سمیرے نا نہیں اللہ خیر خیر خلق کرتا ہے اور شر نسبت سے ہوتا ہے مثلا اللہ نے بچھو کو پیدا کیا بچھو کے اندر زہر کو رکھا اور زہر اس کی زندگی کے لیے ہے اللہ نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تو بندو کو ڈنگ مارتا پھرے جب وہ ڈنگ مارے گا تو شر یہ بچھو کی طرف سے ہوگا اللہ نے ساپ کو زندگی دی اور اللہ نے اس کو زہر دیا زندگی دی زہر دیا اور اگر وہ ساپ کسی بندے کو ڈستا پھرے تو اللہ نے اسی لیے تو خلق نہیں کیا تھا کہ یہ انسانوں کا قاتل بن جائے تو یہ شر اس کا ہے جو زہر دیا تھا وہ اس کی زندگی کے لیے تھا اسی لیے قلوز و رب الفلق من شر ما خلق جو مخلوق کا شر ہے اس سے میں پناہ مانتا ہوں بات سمجھنے نا جی مخلوق کا شر اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے اور یاد رکھے دوستو کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا تو وہاں پہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے فورا نے اعتراض کر دیا مر رحمان یہ رحمان کون ہے بے اگر ہم رحمان کو مانتے تو جھگڑا کیسا انہوں نے کہا آ لکھو بے اسم کا اللہم تو وہ اللہ کی علوہیت کے قیل تھے لیکن رحمان کے منکر تھے بات سمجھنے ہیں رحمان کے منکر تھے اور اسی طرح میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پناہ میں جانا چاہتے ہیں اللہ کی رجیم کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیو اس وقت اگر آپ کے ذہن میں اس رب کائنات کا جلال ربوبیت ہے اور اپنے اندر ذلتِ عبودیت اگر آپ نے پیدا کر لی تو یہ پھر پناہ کا بہترین مقام ہے بہترین انداز ہے پناہ میں جانے کے لیے کہ اس کو اس قابل سمجھے کہ ہمیں اگر شیطان کے حملے سے بچا سکتا ہے تو وہی ذات ہے کون بچا سکتا ہے وہی جو خالے کے کائنات ہے اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے اور ذرا توجہ سے سننا ہے کہ اللہ کی صفات کا مظہر جو ہے نا اس کے نمیندے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض وقت جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا اللہ تیرا اقتدار اکل ہے تو ہر شہر پہ قادر ہے لیکن یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ مجھے اب مجھے افضل کو مفضول کے سامنے جھکا دے اس نے اقتدار تو مانا اللہ کا لیکن اللہ کی ایک صفت عادل کا منکر ہو گیا کہ تیرا یہ عادل نہیں ہے کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکا دے میں اسے افضل ہوں ارنہ خیر و من ہو میں اسے افضل ہوں بات سمجھ رہے جی میں اسے افضل ہوں مجھے اس کے سامنے تو جھکا رہا ہے یہ کون سے اپنا تیرا عادل ہے یعنی اللہ کے عادل کا منکر ہو گیا وہ ہر چیز کو مانتا تھا قیامت کو بھی مانتا تھا خالقیت کو بھی مانتا تھا اور نبوت کو بھی مانتا تھا حساب کتاب کو مانتا تھا یہ بھی پتا تھا کہ یہ عطا کرنے والا یہی خدا کی ذات ہے لیکن عادل کا منکر ہو گیا اللہ اس صفت کا منکر ہو گیا اور اللہ نے اس کو رجیم بنا دیا تو لائین ہے فخرج بس تو نکل جا اللہ اکبر بندہ دا کریں کہ اتنے سجدے اتنی عبادتیں بس صرف ایک صفت الہی کا اگر منکر ہو گیا ہے وہ اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنے علم کی وجہ سے آغاز سے لے کر انجام تک ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے آغاز سے لے کر انجام تک ہر چیز سے واقف ہے کیوں؟ کہ علم اس کی آئین ذات ہے یہ صرف آپ کو سمجھانا ہے میں نے کہ ایک ہے آئین ذات ایسی صفت ہوتی ہے جو ذات سے جڑی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ نہیں میں لفظ استعمال کر سکتا کہ وہ الگ جڑی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی بناسب نہیں ہے لفظ یعنی وہ آئین ذات ہے ذات بھی وہی ہے صفت بھی وہی ہے یعنی صفت ذات سے جدہ نہیں ہے یعنی زید بر ذات نہیں ہے یعنی ہم کہہ سکتے کہ صفت اور چیز ہے اور ذات اور چیز ہے تو اللہ کا علم آئین ذات ہے اور دو چیزیں ہیں ایک صفت ذاتی ہے اور ایک صفت آئین ذات ہے یہ سمجھانا ہے فقط آپ بات سمجھ رہے جی یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا صفت آئین ذات اور صفت ذاتی صفت آئین ذات کیا ہے کہ جو زید بر ذات نہ ہو یعنی وہ ذات سے جدہ نہ ہو وہ عزل سے ہو وہ صفت عزلی صفت ہے وہ عبدی صفت ہے لیکن جو صفت ذاتی ہے نا وہ ہوتی تو ان سے جدہ نہیں ہے ذات سے لیکن وہ اس وقت سے ہوتی ہے جب سے وہ وجود ہوتا ہے تو وہ صفت اس کے ساتھ ہوتی ہے سفت ذاتی اس کو کہتے ہیں صفت ذاتی کہ جو وجود سے بھی جدہ نہ ہو یہ ذہن میں رہے وجود کے ساتھ ساتھ ہو آپ کہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ جب سے سورج ہے اس کی صفت اشراق یعنی روشنی اس کے ساتھ ہے اور جب سے آگ ہے اس کی صفت احراق ذات ہے اس کے ساتھ ہے تو جب سے سورج ہے انشاءاللہ کالیس کی تفصیل میں جائیں گے کہ جب سے سورج ہے اس وقت سے کرن ہے یعنی سورج سے اشراق جدہ نہیں ہے وجود کے ساتھ اشراق ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور کرن نہ ہو روشنی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور وہ جلائے نہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ صفت ذاتی ہے لیکن یہ زید ورزات ہے این ذات نہیں ہے اور آل محمد کے پاس یا زوات مقدسہ کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ان کی صفت ذاتی ہوتی ہے کیا مطلب کہ جب سے ان کا وجود ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی صفت ملی ہوئی ہوتی ہے یعنی اگر آل محمد میں سے یا انبیاء میں سے کوئی ہے تو وہ صفت اس کے ساتھ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا یعنی زید ورزات ضرور ہے لیکن وجود سے الگ نہیں ہے یہ انشاءاللہ کالیس کی بڑے تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کرے گے کہ جو ذات ہے وہ صفت جو ہے وہ زید ورزات ہے زید سے زید ہے لیکن جدہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم بچپن میں اس کے عقل کا درجہ اور ہو اور جوانی میں اور ہو دیکھیں نا آپ سمجھیں درہا اس بات کو کہ اگر نبی پیدا ہوا امام آئے دنیا میں تو عقل کے چار درجہ ہے عقل حیولانی عقل بالملکہ عقل بالفیل اور عقل بالمصطفاد یہ پہلے پہلے درجہ جو ہے عقل حیولانی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اتنی عقل ہوتی ہے کیونکہ شعور نہیں ہوتا ہے لیکن جب انبیاء یا امام اس منزل میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کہ جناب یوسف علیہ اپنا جناب عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یقلم الناس فی المہدے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا ماں کی گود میں بات سوئے نہیں رہے یہ صفت زیدبر ذات ہے لیکن وجود سے جدہ نہیں ہے یعنی جب سے یہ ہیں علم کی صفت ان کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ یہ اپنے علم سے خالی ہوں کیونکہ یہ ان کی صفت ذاتی ہے آپ ذرا گوھر کریں ذاتی ان کی صفت ذاتی ہیں ان کی وجود کے ساتھ ہی صفت ہے جناب عیسی علیہ السلام ماں کی گود میں جب بچے کو شعور نہیں ہوتا جب بچے کو شعور نہیں ہوتا اور جب آ کر کہا مریم یہ بچہ کہا سے لے کر آئی فَأَشْعَرَتْ إِلَيْهِ اس بچے کی طرح بشارہ کیا اس سے پوچھو اس نے کہا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں اَتَانِيَ الْكِتَاب وَجَالَنِ النَّبِيًّ میں صحبِ کِتَاب ہوں میں نبی ہوں میں نبی ہوں تو جب تمہاری منزل یہ تھی کہ تم بات ہی نہیں کر سکتے تھے تمہیں شعور ہی نہیں تھا اس وقت نبی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ صحبِ کتاب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور انشاءاللہ کالیس میں گفتگو کریں گے کہ آیا یہ ان کی صفت ہے یا موجزہ ہے کالیس میں گفتگو کریں گے تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں اسی لئے آپ اور گوھر کریں کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب جیسے رسول کے ہاتھ اوپر آئے تو رسول نے فرمایا اکرا تو علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن سناؤ تورات سناؤ انجیل سناؤ زبور سناؤ یا صوفِ آدم کی تلاوت سناؤ تو ان کی صفتِ ذاتی ہے یہ جو ان کے وجود سے جدا نہیں ہے اور جب تک یہ رہیں گے کہنات میں ہیں یہ مخلوق ان کی صفت ذاتی آئینِ ذات نہیں ہے ذاتی صفت ہے جیسے سورج جب سے ہے روشنی ساتھ ہے آگ جب سے ہے جلانا ساتھ ہے جدا نہیں ہو سکتے آگ اور جلانا جدا نہیں ہو سکتے سورج اور اشراق جدا نہیں ہو سکتے تو یہ وہ ہستیاں ہیں یہ اللہ کے صفتِ رحمان کا مظہر ہے اور دشمن یہ سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہیں دشمن کہ جناب اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی کہ اللہ کی صفتِ رحمانیت کے بالے کا یہ صفتِ رحمانیت کا مظہر ہے یہ اظہار ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے دشمن کو بھی اتا کرتا ہے مسئلہت کے طاقت وہی بہتر جانتا ہے اسی طرح معصوم کی مسئلہتی معصوم بہتر جانتا ہے کہ اس نے تلوار وہاں کیوں نہیں اٹھائی اور وہاں کیوں اٹھائی امام حسن نے سلو کیوں کی حسین نے میدانِ کربلا کیوں لگایا اور بڑا ایک یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بہام نہ پیدا ہو جائے کہ نہ حسین نے کہتے ہیں کہ نہ امام حسن نے سلو کی نہ حسین نے قیام کیا یعنی نہ جنگ کی بلکہ دونوں سے جنگ کی گئی ان سے سلو کی گئی حسین سے جنگ کی گئی اور بس دو جملے حسین کی بہین زینب کے اس بی بی کو ام المصحب کہا جاتا ہے مسحب کی ماں اللہ اکبر میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب بابا کو ضرب لگی نا تو شہزادی زینب دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور بہین کر کے کہتی تھی میرے مظلوم بابا زینب لاچار ہے زینب مجبور ہے زینب آ نہیں سکتی میرے بابا تیری کیا حالت ہوگی اور میرے غیور بابا بس ازادارو امام مظلوم کو جب ضرب لگی نا امام حسن نے مولا علی کا سر مبارک اپنے زانو پر رکھا اور وہ سے دیئے وہ سے دے کر کہتے ہیں بابا یہ کس نے ظلم کیا وہ سے بھی دیئے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اور میرے مظلوم بابا یہ تیری داڑھی کو کس نے رگین کیا بابا مجھے بتائے تو صحیح کس کی مجال کہ حسن کے بابا پر وار کرے اللہ اکبر ازادارو قاتل اس کے پکڑے جاتے ہیں جن کا کوئی وارث ہو قاتل اس کے پکڑے جاتے ہیں غور کرے ذرا قاتل اس کے پکڑے جاتے ہیں جن کا کوئی وارث ہو کس کی مجال ہے کہ حسن کے بابے پر وار کرے قاتل پکڑا گیا اے حسین تیری مظلومیت کا کیا کہنا کہ قاتل تجھے ضربے مار مار کر صحیح نکال نکال کر اور کبھی اس طرف دائیں کی طرف ٹہلتا کبھی بائیں ٹہلتا اور تلہ زینبیہ پر شہزادی زینب دیکھ کے پریاد کرتی تھی ابن سہاد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی زبا ہو رہا ہے حجرکملاللہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی میں نے قریب جا کر کہا علی کی بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے یہ کیا بات ہے شہزادی زینب رو کر کہتی ہے حمید ابن مسلم میں اٹھتی ہوں کہ کوچھ چارہ کروں اپنے بھائی کو زبا ہونے سے بچاؤ اور جب دیکھتی ہوں کہ کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں ہے اور کوئی میرے بابا کا چاہنے والا قریب قریب نہیں ہے تو پھر میں بیٹھ جاتی ہوں اللہ اکبر بس ازادارو امام حسین کو حکم دیا مولا علی نے کہ بیٹا حسن نماز پڑھاؤ تیرے بابا کو نماز بڑی پیاری ہے بابا آپ بہت کمزور ہو گئے میرے بابا آپ بہت کمزور ہو گئے اور دروازے پر میری بہنیں رو رہی ہیں میری بہنیں بس ازادارو امام عالی مقام علی علیہ السلام نے حکم دیا بیٹا حسن آپ نماز پڑھائے اور میں تیرے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھوں گا امام حسن نے نماز پڑھائی اب میرے مولا علی بن عبی طالب بہر آئے اور کہا بیٹا حسن مجھے یہاں پر بٹھا دے جب سہن مسجد میں بٹھایا گیا تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہا ارز کی اے بار الہا گواہ رہنا انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے سامنے میری گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوہتا ہی نہیں کی علی نے تیری اطاعت میں کبھی کوہتا ہی نہیں کی علی نے تیری بندگی میں کبھی کوہتا ہی نہیں کی اے بار الہا عالی محمد کا واسطہ ہے اس ذکر کا ثواب جن مرومین کے سالے ثواب کے لیے ہم نے یہ مجلس پڑھی ہے ان کو اطاعت فرما اے بار الہا عالی محمد کا واسطہ ہمارے بھائی طالب کے والد محترم کو سیحت کاملہ آجلہ اطاعت فرما اے میرا کریم اللہ مجھے بھی سیحت کاملہ آجلہ اطاعت فرما میری والدہ محترمہ کو سیحت کاملہ آجلہ اطاعت فرما جو مومنین مریض ہیں جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ان کو سیحت کاملہ آجلہ اطاعت فرما اور اس موزی وبا سے نجات اطاعت فرما میرا کریم اللہ تیرے سیوا ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو ہی مالک ہے میرا کریم اللہ اور تجھے کوئی آجز نہیں کر سکتا دنیا کائنات جتنی مرضی ترقی کر لے اے میرا مالک تجھے کوئی آجز نہیں کر سکتا ہم تیرے آجز بندے ہیں ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہم پر رحم فرما ربنا تقبل منا انہ کنت سمید دعا بحق محمد مصطفیٰ و آلہ تیبین تاہرین المعصومین آمین رب العالم اللہ